سبسکرائب کیجئے وقاس موبائل افیشل یوٹیوب چینل کو اور ساتھ بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے ہیں آج ہم پیٹرن اور ایف آر پی انلاگ کریں گے سیمسنگ گرینڈ پرائیم پلاس کا جسے پاسور لگانے کے بعد بھول گئے ہیں تو ابھی ہم موبائل کو آف کریں گے فون پاور آف ہو چکا ہے اب ہم اس کو کر لیں گے ہارڈری سیٹ پاور بٹن والیم اپ بٹن اور ہوم بٹن ان تینوں بٹنوں کو ایک ساتھ ایسے کٹھے پریس کر کے رکھنا ہے کچھ دیر ایسے ہی دبا کر رکھنے کے بعد یہاں پہ انڈروائیڈ کا لوگو نظر آ جائے گا تب آپ نے بٹنوں کو چھوڑ دینا ہے اور کچھ دیر انتظار کرنا ہے یہاں سے کچھ سیٹنگز اوپن ہوگی تو آپ نے وائب ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ پلا کر پاور کے بٹن کو پریس کریں یہاں ییس پلا کر پاور بٹن تو یہ ڈیٹا وائب کمپلیٹ یہ ہمارا موبائل اب ہم اس کو ری بوٹ کار لیں گے موبائل ری سٹارڈ ہونا شروع ہو گیا ہے وائلکم یہاں سے ہم فون کو سٹارٹ کریں گے چیکنگ کونیکشن یہاں پہ تھوڑی سی سی سیٹنگ ہوگی ویریفائنگ یور گوگل اکاؤنٹ یہاں پہ گوگل اکاؤنٹ کا کہہ رہا ہے جو اس فون میں آرڈی سنکرونائز ہوا ہے تو اس کا ہمیں نہ تو آئی ڈی یاد ہے نہ پاسورٹ اس کو فون سے ریموو کرنا پڑے گا جس کے لیے ہمیں اس کا ایف فار پی بائی پاس کرنا ہوگا یہاں پر سے ہم نے بیک چلے جانا ہے یہاں پہ کوئی وائی فائی کے کونیکشن اویلیبل ہوگا تو وہاں پہ آپ نے کوئی بھی فیک سا پاسورٹ ایسی انٹر کر دینا ہے بس اس کے بعد شو پاسورٹ تو اس پہ تھوڑی دیر ٹائپ کریں تو ایسی اسٹ آپشن یہ اوپن ہوگی یہاں سے آپ کا گوگل اکھل جائے گا یہاں پہ آپ نے کروم لکھ کر سرچ کرنا ہے تو سامنے یہ کروم کا آئیکن شو ہو گیا ہے اس پہ ٹائپ کریں تو یہ ہمارے پاس کروم بروزر اوپن ہو گیا یہاں پہ ہم نے ٹائپ کرنا ہے www.wakasmobile.com تو ہمارے پاس وقاس موبائل کے نام کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جہاں پہ ہم نے اس کی ایس سیٹنگز کے لیے کچھ فائلز اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ نے ایف آر پی ایپس اس پہ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ read more اس کے بعد یہاں سے کچھ ہم نے فائلز جو ڈاؤنلوڈ کرنی ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی تو یہاں سے ہم نے android 6 google account manager ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ یہ دونوں فائلز ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم نے یہ دونوں فائلز ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں سے open کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس سامنے فائلز شو ہو گئی یہاں سے ہم نے دونوں فائلز کو one by one install کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ اس کے بعد یہ frp والی فائل اس کو ہم نے یہاں سے open کر لینا ہے تو ہمارے بعد یہاں سے کچھ setting اور open ہوگی یہاں سے browse sign in یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اپنا google account جی میل کا کوئی بھی اکاؤنٹ جو آپ کے پاس پہلے بنا ہوئے اس کا password بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ یہاں پہ enter کر لینا ہے next کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس account کا password لگانا ہے تو یہ آپ کا google account sign in ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے فون کو restart کر لینا ہے ہمارا فون restart ہو گیا ہے phone on ہو گیا ہے welcome again یہاں سے پھر start کر لینا ہے next next اب یہاں پہ کسی connection وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گیا آپ کو internet وغیرہ کی یہاں simple آپ نے setting پہ next next کرتے جانا ہے checking connection یہاں بتا رہا ہے کہ آپ کا account جو ہے وہ add ہو چکا ہے یہاں not now next skip anyway جا رہا ہے یہ ہمارا فون اوپ اون ہو چکا ہے یہاں سے آپ جی میل کا account جو آپ نے بیسے ہی لگایا تھا کوئی بھی اس کو remove کر دیں یا فون کو دوبارہ سے یہاں setting سے جا کر reset کر لیں تاکہ وہ google account پھر سے remove ہو جائے erase erase فون اب restart ہو چکا ہے پھر سے process میں آپ کو پانچ سات منٹ لگ سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ آپ کا فون بلکل صحیح طریقے سے reset اور بلکل clear ہو جائے گا heart data یہاں سے یہ دیکھیں آپ آپ اب یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی problem نہیں ہوگی آن کہنے کے بس تھوڑی سی settings آپ نکال لی نہیں ہے settings آپ فون اب مکمل طور پر heart reset ہو چکا ہے اس میں جو google account لگا تھا وہ بھی remove ہو گیا ہے اس کا frp bypass ہو چکا ہے فون is ready to use now پھر من ہو گروع پھر خوب موسیقی